بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اپلیکیشن ساپویئر کے بارے میں ہیں اپلیکیشن ساپویئر وہ ساپویئر ہوتا ہے جو کہ اینڈ یوزر کے لیے یہ اینڈ یوزر کے کسی بھی سپیسیفک ٹاسک کو یہ ڈیفرنٹ ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں ایسے ساپویئر کو اپلیکیشن ساپویئر کہا جاتا ہے ہم ریئر ورلڈ کے اندر بہت ساری پرابلمز آتی ہیں ان کے لیے جو ساپویئر بنائے جاتے ہیں وہ اپلیکیشن ساپویئر کہلاتے ہیں بزن ہمارے پاس ایم ایس ورڈ ایک ساپویئر ہے اس ساپویئر کے ذریعے ہم اپنے نوٹس کمپوز کر سکتے ہیں اس کے اندر ایڈیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایکسل ایک اپلیکیشن ساپویئر ہے ایکسل کے ذریعے ہم سیاری سلپس وغیرہ جنریٹ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ فارمولاز گیونز ہوتے ہیں ہم فاسٹ کلکلیشن کر سکتے ہیں ایکسیس کے ذریعے ہم ڈیٹا بیس ڈیزائن کر سکتے ہیں تو ڈیفرنٹ ٹائپس آف اپلیکیشن ساپویئر ہیں جو کہ یوزر کے ٹاسکو یوزر کے جو ڈیفرنٹ کے طرح کی جو ایکٹیویڈیز ہیں یوزر کے جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتے ہیں دو طرح کے اپلیکیشن ساپویئر ہوتے ہیں نمبر ون ہے جنرل پرپس نمبر ٹو ہے سپیشل پرپس سپیشل پرپس اپلیکیشن ساپویئر وہ ساپویئر ہوتے ہیں جو کسی بھی آرگنائزیشن کے کسی بھی سپیسیفک ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتے ہیں ایسے ساپویئر کو سپیشل پرپس اپلیکیشن ساپویئر کہا جاتا ہے یعنی کہ ارگنائزیشن کے اندر کوئی بھی سپیشل سپیسیفک پرپس ہو سکتا ہے ارگنائزیشن کا جس کے لیے وہ ساپویئر بنوانا چاہتی ہے اب اس کے انیونٹری کنرول سسٹم کو مینج کرنے کے لیے ساپویئر ہو سکتا ہے اس کی بیننس شیٹ بنانے کے لیے ہو سکتا ہے اس کے بزنس کے اندر جو دیفرنٹ طرح کی ٹرانزیکشن ہیں فاسٹ ٹرانزیکشن کرنے کے لیے ہو سکتا ہے دیفرنٹ طرح کی جو پرابلمز ہو سکتی ہیں ارگنائزیشن کے اندر جس وجہ سے کوئی بھی ارگنائزیشن اپنے سسٹم کے لیے کچھ سوفر بنواتی ہے تاکہ اس کے جو پرابلمز ہیں اس کو سالب کیا جا سکے اس طرح کے جو سوفر ہوتے ہیں وہ سپیشل پرپس اپلیکیشن سوفر ہوتے ہیں وہ اسی ارگنائزیشن کے اندر یوز ہوتے ہیں اور اسی ارگنائزیشن کے اندر ان کے جو سپیسیفک پرپس ہیں ان کو پرفارم کرتے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں نمبر نیکسٹ ہے جی جنرل پرپس اپلیکیشن سوفر جنرل جو کسی بھی عمومی کسی بھی عام مقصد کے لیے جو سوفر بنائے جاتے ہیں ایسے سوفر کو جنرل پرپس اپلیکیشن سوفر کہا جاتا ہے جنرل پرپس اپلیکشن سافر کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہے نمبر ون ہے جی پروڈکٹیوٹی سافر یہ وہ سافر ہوتے ہیں جو کہ ڈاکومنٹس پروڈیوز کرنے کے لیے ڈیفرنٹ طرح کی ڈاکومنٹس پروڈیوز کیے جا سکتے ہیں پروڈکٹیوٹی سافر کے ذریعے مثلاً ورڈ پروسیسنگ ہے اس کے ذریعے ہم ڈاکومنٹس اچھے طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں کمپوزنگ کر سکتے ہیں اپنے نوٹس کو سیو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیٹا بیس سافر ڈیفرنٹ طرح کی ڈیٹا بیس بنانے کے لیے ڈیفرنٹ طرح کی ڈیٹا بیس بنانے کے لیے جو سافر یوز کیے جاتے ہیں وہ ڈیٹا بیس سافر کہلاتے ہیں اب پوری آرگنیزیشن کی اگر ہم نے ڈیٹا بیس بنانی ہے تو اس کے لیے ہمیں ڈیٹا بیس سافر کی ضرورت پڑتی ہے ڈیٹا کو آرگنائز کرنے کو ڈیٹا بیس کہا جاتا ہے پراپرلی ڈیٹا کو آرگنائز کرنا تاکہ ریکارڈز میں ان کنسسٹنسیز ختم کی جا سکیں اس کے لیے ڈیٹا بیس ڈیزائن کروائی جاتی ہے تو ڈیٹا بیس کے لیے ڈیفرنٹ سافر یوز ہوتے ہیں مائکروسافٹ کا ایکسس ہے اسکیوئل سرور ہے مائی اسکیوئل ہے اس طرح ڈیفرنٹ جو سافر ہیں ڈیٹا بیس بنانے کے لیے بنانے کے لیے یوز کیا جاتے ہیں تھرڈ ہے ورکشیٹ یا سپریڈشیٹ یہ وہ سافر ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے میتھمیٹیکل جو ہماری کلکولیشن ہے ایرتمیٹیکل کلکولیشن وہ انتہائی تیزی سے پرفارم کر سکتے ہیں ان سافر کو یوز کر کے بزن ہم اپنی سیلری سلپ جوتی ہیں پیس سلپ سوارا وہ جنریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس سافر کے اندر ڈیفرنٹ فارمولرز گیونز ہوتے ہیں فارمولا کی مدد سے ہم اپنا جو کلکولیشن ہے اپنی کلکولیشن وہ انتہائی تیزی سے پرفارم کر سکتے ہیں جس طرح میکروسافٹ ایکسل ہے یہ لوٹس وان ٹو تھری ہے یہ سپریڈشیٹ سافر ہے اگر ہم نے مارکس کی جو سٹوڈنٹس کے مارکس ہے ان کی گریڈنگ کرنی ہے پرسنٹیج نکالنی ہے پوزیشن فائنڈ آف کرنی ہے ہم ایکسل میں بڑی تیزی سے اور انتہائی اچھے طریقے سے یہ سارا کام کر سکتے ہیں اس کے بعد جی پریزنٹیشن سافر اینڈ یوزر کو ڈیفرنٹ طرح کی اگر پریزنٹیشن یا سلائیڈ تیار کرنی ہے تو اس کے لیے میکروسافٹ پاور پوائنٹ سافر ہے جو یوز کیا جاتا ہے جس کے ذریعے یوزر جو ہے وہ سلائیڈز بغیرہ بنا سکتے ہیں اپنے پروجیکٹ کو پریزنٹ کرنے کے لیے اچھی طرح سے وہ سلائیڈز بنا سکتے ہیں اس کے بعد جی گرافک گرافکس کے اندر اگر ہم نے اپنے فوٹوز کی آڈیٹنگ بغیرہ کرنی ہے مونوگرامز بنانے ہیں اپنے لوگوز بیزائن کرنے ہیں تو اس کے لیے جو سافر یوز کیا جاتا ہے وہ گرافیکل سافر یوز کیا جاتا ہے نمبر ٹو ہے بزنس سافر وہ سافر جو بزنس پرپس کیلئے یوز کیا جاتے ہیں تاکہ جو گولز ہیں بزنس کے ان کو سافر کے ذریعے انتہائی تیزی سے اچیو کیا جا سکے فاسٹ پروسیسنگ کی جائے ٹرانزیکشن تیزی سے پروسیس کی جا سکے اور بزنس کی جو پرفارمس ہے اس کو امپروو پیا جا سکے ایسے سافر کو بزنس سافر کہا جاتا ہے ڈیفرنٹ بزنسز ہیں اور ان کے اندر جو سافر یوز ہو رہے ہیں تاکہ ان کی جو کوالٹی ہے ان کی جو پرفارمس ہے اس کو انہانس کیا جا سکے اس کیلئے جو سافر ہیں وہ بزنس سافر کہلاتے ہیں فار ایک جمپل جو سپر مارکٹس میں یا مارٹس کے اندر جو سافر یوز کی جاتے ہیں وہ بزنس سافر ہے اس کے علاوہ جو شیگر میلز ہیں یا ٹیکسٹائل میلز یہ ڈیفرنٹ انڈسٹریز کے اندر جو سافر یوز کی جاتے ہیں بزنس کو امپروو کرنے کے لیے وہ بزنس سافر کہلاتے ہیں بینکس کے اندر جو پرانزیکشن فاسٹ ٹرانزیکشن کے لیے جو سافر بنوائے جاتے ہیں وہ بزنس سافر ہیں تو بزنس سافر کے اندر کا مقصد جو ہے وہ بزنس پرپس کے لیے ہے تاکہ بزنس کو امپروو کیا جا سکے بزنس کی جو پرفارمس ہے جو آوٹ پوٹ ہے اس کو میکسیمائز کیا جا سکے پروڈکٹیوڈی میکسیمائز کیا سکے تھرڈ ہے انٹرٹینمنٹ سافر انٹرٹینمنٹ سافر وہ سافر ہوتے ہیں جو کی یوزر کو انٹرٹین کرنے کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں ایسے سافر کو انٹرٹینمنٹ سافر کہا جاتا ہے فار اگزمپل ڈیفرنٹ جو گیمز ہوتی ہیں یا ونڈو میڈیا پلیئر ہے یا وی ایل سی پلیئر ہے جس کے ذریعے یوزر جو ہے وہ سانگ سن سکتا ہے یا موویز وغیرہ دیکھ سکتا ہے اس طرح کے سافر جو یوزر کو انٹرٹین کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں وہ انٹرٹینمنٹ سافر کہلاتے ہیں نمبر فور ہے ایجوکیشنل سافر یہ وہ سافر ہوتے ہیں جو ایجوکیشن پرپس کیلئے یوز کے جاتے ہیں جن کی مدد سے سٹوڈنٹس لرن کر سکتے ہیں ٹیچر سے اور ٹیچر ان کو ٹیچ کر سکتے ہیں ایسے سافر کو ایجوکیشنل سافر کہا جاتا ہے ان کی اگزامپل ہے جی کمپیوٹر بیس ٹریننگ کمپیوٹر بیس ٹریننگ یہ وہ سافر ہوتے ہیں جن کی مدد سے ڈاکٹرز کو ٹرین کیا جاتا ہے یا پائلٹس کو ٹرین کیا جاتا ہے ایرپلین سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ دی جاتی ہے اس سافر کے مدد سے اس کے علاوہ انسائیکلوپیڈیا اس سافر کو اگر ہم ڈاؤنڈوڈ کر لیں تو ہر طرح کی انفرمیشن ہم ڈھونڈ سکتے ہیں اس سافر کی مدد سے ڈفرنٹ طرح کی انفرمیشن ہمیں آرٹس کے بارے میں سائنس کے بارے میں کمپیٹر کے بارے میں جو بھی انفرمیشن چاہیے ہیں انسائیکلوپیڈیا کے ذریعے ہم گیٹ کر سکتے ہیں نمبر تھرڈ ہے جی ڈکشنری سی بی ٹی کی تھرڈ ٹائپ ہے ڈکشنری ڈکشنری ہم ڈاؤنلوڈ کر کے جو بھی میننگز ہمیں انگلیس کے ورڈز میں پرابلم آ رہی ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد ایجوکیشنل سافر کی نیکسٹ جو ٹائپ ہے وہ کمپیوٹر ایڈڈ لرننگ کمپیوٹر ایڈڈ لرننگ یہ وہ سوفیر ہوتے ہیں جن کی مدد سے آرڈیو ویڈیو سوفیر ہوتے ہیں جن کی مدد سے لیسن پلانز پریپیر کیے جاتے ہیں تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا اپلیکیشن سوفیر کو ہم نے ڈسکس کیا اور اس کی ٹائپ کو ہم دسکس کیا